ایک عالمی دین میرے پاس آیا آج سے بیس سال پہلے کا واقع ہے جاننے والے دوست تھے اس نے کہا تیرے لڑکیاں ہو گئی ہیں اور گھر جو ہے نا بلاؤں سے بڑا ہوا ہے میں نے کہا حدیث میں ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے پیغمبر کہتے ہیں میں ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں تو آپ کے گھر تیرہ دفعہ پیغمبر مہمان ہوئے تھا آپ خوافہ ہیں بیٹے کے لئے یہ خوشخبری نہیں ہے بیٹی کے لئے اور پیغمبر کہتے ہیں جس نے بیٹیوں کو گزارا اس کو قیامت کے دن غمگین نہیں ہونے دوں گا اور ایک حدیث میں آپ نے کہا میں تب جنت جاؤں گا کہ بیٹیوں کے باپ کو ساتھ کر لو میں نے دس بارہ حدیثیں سنائیں خود بھی محدث تھا استاذ العلماء تھا ہم سے بہت پہلے اور بہترین پڑا ہوا تھا لیکن غمگین تھا پریشان تھا بیٹھا ہوا ازار و خطار رو رہا تھا میں نے خاطر توازو کی اور تب کی دی میں نے کہا تکڑا ہو جاؤ حمد نہ ہارو بیٹوں کا نمبر ہے اس نے کہا نہیں بابا بس میں نے کہا مان لو مو سے جو بھی بول نکلا جس نے تولا پورا تول نکلا حمد نہیں آر ڈٹ کے اپنے ڈیوٹی بجاؤ وہ ایک پیر نے کسی مرید کو تعویز دی نا مرید بڑا خوش خوش میں نے کہا بات سنو صرف تعویز سے کام نہیں ہو تسی بھی ہلے جھلا کر میں نے کہا رات کا کھانا کم کھاؤ اور کم مقدار میں گوش استعمال کرو اور چیزیں کم کرو دودھ اور شہد اور انڈے کا استعمال کرو اللہ رب العالمین نے تیرہ بیٹھیوں کے بعد مورانہ کو اس آجز اور فقیر کے دعا سے اور تدبیر سے پانچ بیٹے آتا فرمائے لگا تار ہر بیٹے پر یہاں آتا تھا غریب اپنے حساب سے کجیورے چکجیاں وہاں کا چار یہ وہ سندھی اجرک سب چیزیں لاتا تھا اللہ اکبر و قبیرہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور حدیث شریف میں خدا تعالیٰ سے سب باتیں کیا کرو ان سے کیوں شرماتے ہو بندوں سے تو آدمی شرماتا ہے حق تعالیٰ کو تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمی ہے یہ کمزوری ہے یہاں میں پٹ رہا ہوں یہاں مجھے نقصان پہنچ رہا ہے مجھے بچاؤ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے ملتک ہے ہوتا ہے